قانون شہادت آرڈر 1984 اس کو آپ کس طرح سے آسان لفظوں میں یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کو سب سے مشکل قانون کہا جاتا ہے اور یہ mother of all laws ہوتی ہے لیکن یہ بہت آسان بھی ہے اب میں نے جس طریقے سے بھی آپ کو بتانا ہے یہ نہ صرف آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی بلکہ آپ کو بار بار اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جو لوگ exam کی preparation کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے short cuts بتا دینے ہیں اور جو لوگ cases prepare کرنے ہیں ان کے لیے میں نے اتنی آسان اس کو clear کر کے پیش کرنا ہے تاکہ آپ کے cases کے اندر اتنا اچھے آپ کے cases prepare ہوں گے کہ آپ گہرائی کے اندر جا کے چیزوں کو آسانی سے اور اپنے case کو strengthen جو انداز سے prepare بھی کر سکیں گے اور argue بھی کر سکیں گے دیکھیں اس کے لیے جو ہے میں نے کہا تھا کہ یہ start کا چکے chapter ہے تو start کے chapter کی definition وہ چیزیں ہیں جو اکثر students جو ہیں وہ ignore کر جاتے ہیں اور یہ mcqs میں اور پھر interview کے دوران پوچھی جاتی ہیں جہاں پر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو لیکن دیکھیں examination میں جو judges بیٹھے ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے experience کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو تو وہ آپ سے وہیں پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ basic چیزوں ہیں آپ کے ذہن میں clear بھی ہیں یا نہیں ہے کیونکہ یہ اگر clear نہیں ہوں گے تو آپ بڑے سے بڑے law کا آپ استعمال ہی صحیح نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے اب جو ہے میں نے shortcut بھی بتانے ہیں تو shortcut بتانے سے پہلے میرے ایک چھوٹی سے request ہے کہ جو لوگ میرے چینل کو subscribe کرتے ہیں وہ icon جو ہوتا ہے bell کا اس کو ضرور press کر لیں کیونکہ جو لوگ نہیں کرتے ان کو پھر وہ جو ہے وہ نئی ویڈیو کے notification نہیں ملتا اور بعد میں مجھے message آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نئی ویڈیو کی نہیں مل رہی آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں basically اب اگر آپ نے subscribe کیا ہے تو subscribe کے ساتھ میری request ہے کہ آپ اس کے bell icon کو ضرور press کر لیں تو اب آتے ہیں جس کے shortcut کی طرف دیکھیں اس کے لئے آپ کو میں کچھ لفظ بتا رہا ہوں آپ نے اسی لفظ کے اسی pattern کو اور ایک pattern جو آپ کو میں ساتھ ابھی بتانے لگوں آپ نے اسی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دیکھیں سب سے آسان سی بات ہے عام سی بات ہے بلکہ کہ ایک بندہ جس کو پتا ہے میں نے عدالت میں case کرنا ہے تو مجھے کیا چاہیے یعنی کہ اس کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہوگا کہ عدالت کی دہر ہے دوسری بات اس کو یہ پتا ہوگی کہ عدالت کے اندر میں نے کاغذ جمع کروانے ہیں میرا case کاغذوں کی ضرورت جمع ہوگا اور پھر اسے یہ پتا ہوگا کہ اگر میں نے کاغذ جمع کر رہے تو مجھے وہاں پہ شہادت بھی دینی پڑے گی گوائی دے کے اپنا case کو ثابت کرنا پڑے گا تو ثابت کو وہ کیا کرے گا وہ کہے گا کہ جناب یہ سچ ہے یعنی کہ وہ fact کو ثابت کرے گا یہی ترتیب QSO کے اندر آپ کو start میں ملے گی کہ آپ کو سب سے پہلے define کرنا ہے کہ court کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ لفظ لکھ لیں court, document, evidence اور fact اب fact کی آگے آپ نے further categorization کر لینی ہے یہ types ہیں اس کی relevant fact, fact in issue proved fact, disproved fact fact not to be proved presume effect, shall presume fact اور conclusive of other fact تو دیکھیں میں نے یہ جو بتائی ہیں آپ کو basically یہ میرا بقصد بتانے کا یہی ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت کیا ہوتی ہے documents کیا ہوتے ہیں اس میں شالد کس طرح سے دینی ہے fact ہے اور کونسی fact ہوتی ہے یعنی کہ کچھ ایسی fact بھی ہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت کوئی evidence ہی نہیں لے گی تو یہ میرا سارا basically اس میں کے اندر وہ chapter ہے آپ کا چھوٹا سا lecture اس کے اندر وہ چیزیں cover کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یعنی کہ technical ہی آ جاتے ہیں تو article 2.1.a کہتا ہے کہ کوٹ کوٹ وہ ہوتی ہے یعنی کہ ایسا فورم جہاں پر کسی بھی معاملے سے متعلق شہادت لی جا سکے جہاں پر evidence لیں گے وہاں پر وہ جو کوٹ ہوگی وہ اس کو کوٹ کہیں گے یعنی کہ اس فورم کو کوٹ کہیں گے یہ وہاں پر اگر آپ اس کی definition میں جائیں تو لکھا ہوگا کہ یہ اس میں سارے judges اور آ جائیں گے لیکن ماں سوائے سالس کے یعنی کہ arbitration جہاں پر arbitration ہوتی ہے وہ فورم جو ہے کوٹ نہیں ہوتا وہاں پر جب arbitration کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پر آپ نے evidence کی بات ہی نہیں کرنی تو جہاں پر evidence کی بات نہیں ہوگی وہ کوٹ آف لا نہیں ہوگا قانون شہادت کے مطابق اسی طرح سے جو جرگے ہوتے ہیں یا جو پنچائت وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو بھی چونکہ government نے authorize نہیں کیا ہوتا کہ وہ اس طرح سے کاروائی کر سکیں evidences لے سکیں تو اس لیے وہ فورم بھی کوٹ کا درجہ نہیں رکھتے اب آ جاتے ہیں آگے 21B یعنی کہ document میں نے بتایا تھا کہ عدالت عدالت کے بعد عدالت کے اندر کاغذ جمع ہونے والے تو وہ document کیا ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ عام طور پر یہ سمجھا تھا کہ کاغذ اور کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی چیز document نہیں دیکھیں law کے اندر documents کی بڑی detail سے بات کی گئی ہے QSO میں کہا کہ اگر کوئی بھی معاملہ اس کا آپ نے record رکھنا ہے تو record کس شکل کے اندر رکھیں گے تو یہ basically کہلاتا ہے document document یعنی کہ کسی بھی معاملے کا record رکھنا کسی شکل میں کہلاتا ہے document اب یہ document مختلف طریقے سے یعنی کہ آپ کسی بھی معاملے کے record کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے رکھیں گے ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے کو آپ نے لکھ کر رکھ لیا تو یعنی لفظوں میں اب جو حساب کتاب ہے اس میں لفظ تو نہیں ہوتے اس میں ہنسے ہوتے ہیں تو اس لئے حساب کتاب جو ہوں گا وہ بھی document کہلائے گا کچھ چیزوں کے اندر ہوتی ہیں نشانات آجاتے ہیں علامات آتی ہیں symbols آتی ہیں تو وہ symbols جو ہوتے ہیں وہ document کا درجہ رکھتے ہیں اس کے بعد جو کچھ انہوں نے examples دی ہیں ان کے لئے میں ایک چھوٹی سے ترتیب بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ عام طور پر کسی بھی جگہ پر کچھ بھی تحریر لکھتے ہیں کوئی اپنے الفاظ لکھتے ہیں تو اس کو آپ شہادت تو نہیں نہ لکھ لیتے یعنی کہ آپ چلتے چلتے کسی جگہ پر لکھ کے چلے جگہ دو چار لفظ تو وہ آپ کی شہادت تو نہیں سمجھے جائیں گے کیونکہ وہاں پر purpose evidence یعنی record کا نہیں ہے یہ آپ نے document کے ساتھ جو ہے نا یہ چیز ذہن نشین کر لینی ہے record یعنی کہ اس کا مقصد record نہیں ہے یعنی کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں اگر اس کا مقصد record نہیں ہوگا تو وہ document نہیں ہوگی تو اس طرح سے یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ یوں سمجھیں کہ سادہ کاغذ پر اگر آپ نے کوئی لکھا اور اس کا مقصد تھا record بنانا تو وہ آپ کا document کہلائے گی اس کے بعد جو چھاپے ہوئے الفاظ میں ویسے چھاپے ہوئے الفاظ کی صرف تشریح اس لئے تھوڑا سا خاص طور پر کر دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں جو سٹام پیپر پر وغیرہ پر جو آپ printing کروا لیتے ہیں یعنی کہ کسی بھی جگہ پر آپ print نکلوا لیتے ہیں photo state ہے photo copy تو وہ بھی چونکہ ان کا مقصد ہے record کرنا ہوتا ہے تو وہ چھاپے ہوئے الفاظ بھی document کہلائیں گے اس کے بعد lithographic کی ایک printing کی قسم ہوتی ہے تو اس کو بھی document کہا گیا اس کے علاوہ photograph جو ہوتا ہے photograph جو ہوتا ہے وہ بھی document کے درجہ رکھتا ہے یعنی کہ تصویر document کہلاتی ہے اس کے بعد نقشہ یا plan ہے دیکھیں نقشہ یا plan میں اس لئے تھوڑا سا بتا دوں کہ بعض کار نارکوٹکس کے cases ہوتے ہیں یا جو مرڈر کے cases ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ جائے وکوا ہوتی ہے اس کا ایک نقشہ تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ جناب جہاں پر واقعہ پیش آیا اس کے دائیں طرف یہ ہے بائیں طرف یہ ہے فلان بندہ اس جگہ پہ کھڑا تھا ٹھیک ہے تو یا جی اس جگہ پہ اس سے ہم نے recovery کی تو یہ نارکوٹک cases یا مرڈر کے cases ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ site plan بنائی جاتا ہے جو کہ ایک document کی طور پر ساتھ لگتا ہے کہ اس کے فائل کے اندر exhibit اس کو کروایا جاتا ہے اور اس پہ پھر عدالت جو ہے ruling دیتی ہے اپنا فیصلہ کرتی ہے تو اس لیے جو نقشہ ہوتا ہے جو plan ہوتا ہے وہ بھی document کہلاتا ہے اب آ جاتے ہیں caricature خاکے یعنی کہ جو cartoons type آپ سمجھ لیں جس طرح سے آپ نے اخبارات کے اندر دیکھیں ہوں گے تو وہ caricature جو ہوتے ہیں جو خاکے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کہلاتے ہیں document کہلاتے ہیں یہ ویسے آپ کو mlc کے اندر بھی آپ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں caricatures اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں پتھر یا داد کی plate وغیرہ یعنی کہ دیکھیں کسی بھی پتھر کے اوپر جو تحریر کسی نے لکھی ہوئی ہوگی کوئی نشان بنائے ہوں گے کوئی لفظ لکھے ہوں گے تو وہ بھی کہلاتے ہیں documents یہ ویسے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف کہہ دیتا ہوں کہ جیسے احرام مصر کے اندر آپ کو دیکھیں تو وہ نکلے ہوئے لفظ پتھروں کے اوپر نشانات بنے ہوئے ہیں تو وہ basically کیا ہیں documents ہیں تو اسی طرح سے metal plates یعنی metal plates جس طرح سے ڈائیں وغیرہ جو printing کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو وہ اگر metals آ جاتی ہیں تو وہ بھی کیا کہلائیں گی documents کہلائیں گی یہ ویسے میں example کے طور پر میں نے جو کہا ہے کہ ویسے یہ metal کسی بھی طریقے کے لیے کسی بھی purpose کے لیے استعمال ہو گئی ہوگی لیکن صرف مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر یہ record کے طور پر رکھی گئی ہے تو پھر یعنی کہ آپ نے وہی line کہ document اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ matter جو تھا اس کا purpose اگر record رکھنا ہے تو یہ document ہے اگر اس کا purpose record رکھنا نہیں تھا تو وہ document ہی نہیں تھا تو آپ اسی base پر میں جو لوگ practice کرتے ہیں ان کے لیے بڑا باریک نکتہ بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ چونکہ document ہوتی ہے تو document کے بعد اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے evidence کے ذریعے تو evidence basically کیا چیز ہوتی ہے یعنی کہ evidence اب میں پھر اس کی جس طرح سے document کی تعریف ہے اسی طرح سے evidence کی بھی ایک تعریف ہے evidence کی تعریف technically یہ ہے کہ عدالت جب کسی بھی مقدمے کی کارروائی کرتی ہے تو fact کی inquiry کرتی ہے یعنی کہ جو آپ نے کاغذ کے اوپر لکھ کر دیا وہ ایک fact تھا fact کی جب وہ تفتیش یا inquiry کرنے لگتی ہے court تو اس کے دوران وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو اس کو آپ ثابت کریں تو اگر وہ ثابت کرنے کے لئے کسی شخص کو بلاتی ہے اور اس کی statement لیتی ہے بیان لیتی ہے تو وہ گواہوں کے بیان کہلاتے ہیں oral evidence اور اگر وہ آپ fact جو ہے اس کو کسی اور document کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کوئی اور اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے جواب میں آپ document پیش کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دستاویزی شہادت یعنی کہ documentary evidence تو یہ evidence کے basically دو differences ہیں جو کہ article 2.1c کے اندر بتائے گئے ہیں لیکن اس کی underline میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی court inquiry کے دوران ضرورت سمجھے یا کہے کہ اس fact کو ثابت کیا جائے تو اس کے لئے جب کوئی آپ evidence لائیں گے یعنی کہ اس کے لئے اگر آپ گواہوں کا بیان لائیں گے یا کوئی دوسرا قاغذ پیش کریں گے تو وہ چیز evidence کہلاتی ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک چیز بھی missing ہوئی تو وہ evidence کے definition سے out ہو جائے گی اب جو چیز اصل میں آج کا جو سوال کا اس لیکچر کا جو سب سے important حصہ ہے وہ یہ ہے fact دیکھیں آپ fact کسے کہتے ہیں article 2,1,D کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز یعنی thing یا things جو ہے state of things یعنی کہ چیزوں کی حالت یہ آپ میں آپ کو اس طرح سے بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے یعنی اس کی جو apparent شکل ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں fact ٹھیک ہے اب یہ چیزوں کی حالت یعنی کہ یہ ہوں آپ سمجھ لیں میں پھر سے murder کے آپ کو جو ہے وہ example quote کر دیتا ہوں کہ اس کی دیکھیں جب بھی کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ جو کپڑے ہوتے ہیں جس کے ساتھ جو خون الودہ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جو پھٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں state of things ٹھیک ہے اسی طرح سے کسی شخص کی جو ہے وہ کوئی ذہنی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی offense جو ہوتا ہے وہ تب ہی offense بنتا ہے جب اس کے اندر منزریہ بھی پایا جائے یعنی ایکٹس ریا تو ساتھ منزریہ بھی ہو یعنی کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نیت بھی جرم والی ہونی چاہیے تو اگر کسی شخص کی ذہنی حالت جو ہے جس طرح سے پی پی سی کے اندر سٹارٹ کے اندر سیکشنز میں بتائے گئی ہے کہ کسی بندے کی ذہنی حالت توازندرست نہیں ہے تو اگر وہ unsound mind کا بندہ ہے تو اس کا تو offense offense ہی نہیں ہوتا تو اس لئے اس کی ذہنی حالت جس کا اس کو شعور ہو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ثابت کرنا تو یہ چیز بیسیکلی کہلاتی ہے فیکٹ تو اسی سے آپ اپنے کیس کو سٹرٹنٹھن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی چیزوں کی ترتیب دیکھیں کسی بھی خاص چیز کی ترتیب ہوتی ہے یعنی کہ یہ بیسے میں بتا دوں کہ جس طرح سے یہ کرمینل جو ہوتا ہے law اس کے اندر زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ circumstantial evidence باز وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے لئے آپ کے پاس کوئی direct شہادت نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں یہ direct سے تو نہیں لیکن حالات سے یا واقعات کی ترتیب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہوگا یعنی کہ مثال کے طور پر ایک بندے کی روٹین ہے کہ وہ اپنی روٹین میں صبح یہ کام کرتا دے پہرے اور شام لیکن ایک ٹیم میں وہ ایک ترتیب کے دوران پتہ چلتا ہے کہ اس دن جس دن یہ واقعہ پیش ہوا تو وہ اپنی ترتیب میں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پہ بندہ ہو یا بعض کاتی ہوتا ہے کہ جناب یہ چونکہ ریگولر یہاں سے ایک کام یہ کرتا ہے تو اس نے ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہوگا تو وہ جو order of things ہے یہ basically circumstantial evidence ہوتا ہے اور یہ evidence یہ basically کیا ہوتا ہے کہ fact ہی ہوتا ہے جس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے کوئی چیز دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے یعنی کسی وقوعے کو دیکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں eyewitnesses تو یہ eyewitness basically کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک fact کو بتانے والا بندہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ fact کو بتا رہا ہوتا ہے اس کا witness کرنا basically fact ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کہندہ کہتا ہے کہ میں نے جی سنا تو اس کا سننا جو ہوگا وہ بھی fact کہلائے گا تو یعنی کہ وہ بندہ کہتا ہے نا جی آپ cross questioning کے طرح جی آپ نے سنا وہ کہہ گا ہاں جی میں نے سنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ fact ثابت ہو گیا آپ نے fact اس کے موں سے نکلوا لیا اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا جی بالکل کہا تھا تو اگر وہ اس کا کہنا آپ نے cross میں سے اسے کلوا لیا تو وہ کہہ دے گا کہ جناب یہ بالکل quote سمجھ گی تو fact ہے تو اب اس کے بعد آ جاتا ہے مقصود رائے کسی شخص کی کسی مقصود وقت کے دوران کوئی خاص رائے ہوتی ہے تو اس کو بھی عدالت fact سمجھے گی اس کے علاوہ ارادہ اور نیت دیکھیں intention جو ہوتی ہے یہ basically murder کے ریفرنس کی بات کروں sorry case کی بات کروں گا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ motive کو ثابت کرنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بندہ واقع ہی قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا تو وہ اس کے واقع ہے آپ نے جو ثابت کرنا ہے کہ اس کی ارادہ تھا وہ ارادہ basically motive کیا ہوتا ہے fact ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں certain reputation دیکھیں یہ خاص قسم کی شہرت یعنی ایک بندہ جو ہوتا ہے بدنا میں زمانہ ہوتا ہے یعنی کہ عام طور پر معاشرے میں اس کی جو ہوتی ہے شہرت وہی گندی ہوتی ہے تو پھر عدالت تو کیا ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو ریلیف نہیں دیتی میں اس کی example تھوڑا سا مقصود کر کے اس طرح سے کہوں گا کہ جس طرح سے bail stage ہوتی ہے ایک جب زمانت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہی previously non convicted یہ یعنی کہ آپ نے اگر کسی شخص کی زمانت لینی ہے تو وہاں پر آپ ایک ground لکھتے ہیں کہ ہی previously non convicted یعنی کہ اس کو پہلے کبھی بھی سزا نہیں ہوئی تو یہ یعنی کہ یہ ایک معصوم شہری ہے آپ اس سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اس جرم کے اندر نہیں شامل ہوا ہوگا یہ ایک law abiding قانون کے مطابق چلنے والا شخص ہے تو اس کو کہتے ہیں شہرت تو شہرت کیا ہوتی ہے basically ایک fact ہوتی ہے اب اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ facts کی چونکہ آگے types ہیں further تو facts کی types کو اگر آپ دیکھیں گے تو facts کی type کے اندر سب سے پہلے پہنے کہا تھا relevant fact دیکھیں relevant fact جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی fact جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری fact کے ساتھ مل کر اگر کسی چیز کو ثابت کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں relevant fact تو relevant fact جو ہوتا ہے admissible evidence ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کو شہادت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی fact کسی دوسری fact کے ساتھ جڑ کے ثابت نہ کر رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں irrelevant fact یعنی کہ یہ غیر متعلقہ شہادت جو ہے وہ effect سمجھا جائے گا تو اس طرح کے fact کو آپ admissible یعنی کہ یہ inadmissible شہادت ہوتی یعنی قابل ادخال شہادت نہیں سمجھی جاتی اس کے بعد آ جاتے ہیں fact in issue fact in issue میں آپ کو صرف ایک سمجھانے کے لیے بات بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی case کے اندر یعنی کہ جو basically مقدمے کی وجہ ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ عام لفظوں میں جو فساد کی جڑ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے fact in issue تو fact in issue جو ہوتا ہے یہ basically یا تو خود یا یہ کسی دوسری fact کے ساتھ مل کر کسی بھی case کے اندر کسی بھی شخص کے حق کو ذمہ داری کو کہ یعنی کہ اس کیا حق کس حد تک ہے ہے بھی یا نہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کسی fact in issue سے آپ کسی کے حق کو تسلیم کرتے ہیں یا اس کی حق کو رد کر دیتے ہیں یا اس کی ذمہ داری کو بتاتے ہیں یا اس کو رد کر دیتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا اس کا حق تھا یا یہ کہ کس قسم کس کی ذمہ داری تھی یا یہ کہ کس حد تک حق تھا اور کس حد تک اس کی ذمہ داری تھی تو fact in issue basically یہ تین چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی حق کا ہونا یا نہ ہونا اگر ہے تو کس نویت کا ہے اور اگر نویت پتا چل گئی تو کس حد تک ہے اس کا تسلیم کرنا انکار کرنا basically fact in issue یہاں پر میں بتاتے دوں کہ ایک example اس کی بہت اچھی دی گئی ہے qso کے اندر کہ اگر آپ کسی بھی issue کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی fact in issue ہوتا ہے مثلا یہ کہ اگر اے پر بی کے قتل کا الزام ہے تو اب عدالت کیا کہے گی کہ اے نے بی کا قتل کیا ہے تو اس کے لئے اے کا بی کا قتل کرنا fact in issue ہوگا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جناب اے جو تھا وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا تو یہ بھی اس کے لئے fact in issue ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ کہ اے کو اچانک غصہ آ گیا اور اس نے قتل کر دیا تو وہ بھی ایک fact ہو جائے گا اور باز کا یا یہ پھر کہ اے کی دماغی حالت درست نہیں تھی یا اس کو یہ بتا نہیں تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ قتل ہو جائے گا تو یہ بھی fact in issue ہوگا یعنی کہ fact in issue ان دو چیزوں کو تھوڑا سا پریز ضرور تحمل سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہی چیزیں ہیں جو cases کے اندر بہت آتی ہیں یہ practice کے اندر بہت کام آتی ہے چیز اس کے بعد یہ کہ proved fact کوئی بھی ایسا fact جس کو عدالت یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ اب بات ثابت شدہ ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ مقدمی کاروائی کے دوران عدالت یقین کر لے یا اس کو یہ سمجھے کہ اس کے ہونے کا بہت کوئی امکان ہے تو وہ proved fact کہلا لے گی یعنی کہ جب عدالت یہ کہہ دے کہ ہم نے یہ پریزم کر دیا ہے کسی نتیجے پر پہنچ کے ہیں کہ یہ عام حالات میں ایسا ہونا possible ہے تو وہ پھر proved کہلائے گا fact لیکن اگر عدالت یقین نہ کرے یا یہ نہ سمجھے کہ جناب اس چیز کا کوئی امکان ہے یا مفروضہ موجود ہے کہ ایسا ایسے مقصود حالات میں نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو disproved fact کہیں گے اب آ جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی fact کو جب تسلیم کر لیا جاتا ہے تو وہ proved fact یعنی ثابت کر دیں گے تو proved fact اور اگر وہ نہیں ثابت کرتے تو آپ وہ disproved fact ہو جائے گا لیکن اگر ایک ایسا fact ہے جس کو نہ تو proved کیا گیا نہ ہی disproved کیا یعنی کہ جس کو نہ درست سمجھا گیا نہ غلط کہا گیا تو ایسے fact کو کہیں گے کہ یہ وہ fact ہے جو not to be proved یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکا اس کے بعد یہ ہے کہ presume fact تو presume fact یہ ہوتا ہے کہ جب عدالت کہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو fact مان لیا یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت یادو کہے کہ جناب میں نے fact اس کو fact سمجھ لیا ہے یا پھر جو کہے گی presume fact کا مطلب ہے کہ ہو سکتا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ fact ہے تو اگر یہ fact واقعی ہے تو آپ اس کے لیے further proof لائیں تو اس طرح presume effect جب کوٹ کہے تو اس کا یہ دو مطلب نکلتے ہیں اگر یہ کہے کہ shell presume effect اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ fact کو تصور کر لیں جب تک کہ اس کو disprove یعنی کہ غلط ثابت نہیں کر دیا جاتا تب تک ہم اس fact کو دروست ثابت سمجھیں گے اب آ جاتے ہیں میں نے